حبر شامل کریں گے کوٹلی ستیاں سے جہاں تحریک مہبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوسی کرور عباری کے زیرے احتوام تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا مزید احوال جانتے ہیں نوی ستی کی اس ریپورٹ میں جی تحریک مہبان مصطفیٰ یوسی کرور عباری کے زیرے احتوام کوٹلی ستیاں کے علاقے کرور کی سب سے بڑی تاجدار ختم نبوت کانفرنس سب سے بڑی تاجدار ختم نبوت کلندر دوران صاحب زیادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی زیرے صدارت گورنمنٹ بوائز ہائی سکول کرور کے وسیع و ایریز گراؤن میں علاقات پذیر ہوئی جس میں بڑی تعداد میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علماء کرام صناخان مصطفیٰ سیاسی و سماجی رینماؤں اور خادمین دربار علیہ بلاوڑا شریف کے بڑے جمع غفیر نے شرکت کی منتظمین کانفرنس کی جانب سے علمہ کاری نحی ملک دانیال خطیب جامع مسجد ایریاری نے سپا سالار عقیدہ ختم نبوت صاحب زیادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار سمید دیگر شرکا کا شکریہ ادا کیا سپا سالار عقیدہ ختم نبوت صاحب زیادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کا کانفرنس میں پہنچنے پر والہان و استقبال کیا گیا علماء اکرام کے علاوہ سماجی رینما راجہ محمد احسان ستی نے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ختم نبوت پر تفصیلی روشنی ڈالی ساہب زیادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ ناموس رسالن اور ختم نبوت پر کوئی سودے بازی نہیں کی جائے گی پوری دنیا میں ختم نبوت کا نعرہ بلند کرنا اور وخلوق خدا کی خدمت کرنا ہی ہمارا مشن ہے کانفرنس کے اختدام پر انہوں نے آنے والے ظاہرین کو خصوصی دم فرمایا اور صلات و سلام کے بعد ملک پاکستان کی سلامتی افواج پاکستان کی کامیابی اور اسلام کی سربلندی کے لیے خصوصی دعا فرمائی نوید ستی تحصیل رپورٹر اے این ای نیوز کوٹلی ستیان